نمسکر دوستو گوڈ مورننگ گوڈ آفٹر نون گوڈ ایوننگ میں ہوں آپ کا دوست جیہار چودری آج آپ کے ساتھ میں ایک نیا ٹوپک لے کے حجر ہوں جس کا سیرشک ہے رادستان کا ایک اکرن اور یہ ٹوپک کافی بڑا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں دو یا تین ویڈیو بنے آج ہم اس ایک اکرن کے بارے میں سامانے سا پریچے پڑیں گے ساتھ ہی رادستان ایک اکرن کے پر تھم چرڑ جس کا نام متر سے سنگ ہے اس کے بارے میں بھی پوری کمپیٹتہ سے ادھین کریں گے پہلے اس کا سامانے پریچے میں بتا دوں یہ ٹوپک کاف کا جو رادستان کا ایک اکرن ہے وہ کافی مہتو پون ہے اور رادستان کے سندرب میں یہ دی کوئی پرسن آتے ہیں کسی بھی اگزام میں تو رادستان ایک اکرن سے سنبھن دیت پرسن ایک دو یا تین تک آتے رہتے ہیں کافی بچے اس کو رٹا مار کے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لمبے سمیہ تک اس کو یاد نہیں رکھ پاتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں مل پاتی ہے اور تت ہی زیادہ ہے تو سروع کرتے ہیں چلو آج رادستان کا ایک اکرن آپ سبھی کو پتا ہے کی انیس سو سنتراریس میں بھارت کے آجادی کے سمیں بھارت دو بھاگوں میں بٹا ہوا تھا ایک ایسا بھارت جس پر شدہ انگریجوں کا راجی تھا اور ایک دوسرا بھارت جس پر راجاؤں کا نینترن تھا اور راجہ انگریجوں کے ادھین تھے ان راجاؤں کے ادھین کشیطر کو الگ الگ راجیوں میں یا ریاستوں میں پانٹا گیا تھا اور بھارت کی آجادی کے سمیں پانسو باسٹ ریاستیں تھیں جن میں کئی بڑی ریاستیں تھیں تو کئی چھوٹی ریاستیں تھیں جیدی کشیطر پر کے درستے سے بات کرے تو بھارت کی سب سے بڑی ریاست حیدر آباد تھی اور سب سے چھوٹی ریاست بلماری مدی پردیش تھی ٹھیک بھارت کی طرح ہی راجستان میں بھی انیس ریاستیں تھیں تین ٹھکانیں تھے اور ایک کندر ساسد پردیش تھا سوال یہ آتا ہے کہ انیس ریاستیں اور تین ٹھکانیں ان ریاستیں اور ٹھکانوں میں کیا انتر تھا تو ریاستیں اسے کہا گیا جو بڑی ہوتی تھی اور جن کے راجہ کو یا جن کے ساسک کو انگریجوں دورہ توپوں کی سلامی دی جاتی تھی انگریجی میں نے سلیوٹ اسٹیٹ بھی کہا گیا تھا ٹھکانوں کو توپوں کی سلامی نہیں دی جاتی تھی اس لئے ان ٹھکانوں کو نون سلیوٹ اسٹیٹ کہا گیا کندر ساسد پردیش کی بات کرے تو کندر ساسد پردیش سیدھا انگریجوں کے دین آتا تھا اور راجستان میں اجمیر میروڑا کیول ایکمہ ترک کے اندر ساسد پردیش تھا اور اس کی آجادی سے پہلے ہی ویدھان سبہ بھی تھی جسے دھارہ سبہ کا آ جاتا تھا اور اسے بیس رینی کے راجے میں رکھا گیا تھا تین ٹھکانوں کی سامانے سی بات ہم کریں تین ٹھکانوں کے نام تھے نیمرانہ جو کی الور میں تھا کوسلگڑ جو کی بانسوڑا میں تھا لاوہ جو کی جیوپور میں تھا نیمرانہ کی راجہ اس سمیں ایک اکران کے سمیں راج اندر سنگھ تھے کوسلگڑ کی راجہ ہار اندر سنگھ تھے اور لاوہ کے پردیب سنگھ تھے ان تین ٹھکانوں کا بھی کشتر فل الگ الگ تھا سب سے بڑے ٹھکانے کی بات کریں تو کوسلگڑ سب سے بڑا ٹھکانہ تھا جبکہ سب سے چھوٹا ٹھکانہ لاوہ تھا اس پرکار راجستان نے ایک چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں بٹا ہوا تھا اور ایک ہی کرنا کرنا ایک بڑا کھٹھن کاری تھا لیکن سردار والب بی پٹیل اور وی پی مینن کے پریاسوں سے راجستان آج کے شوروپ میں آ پایا ان انیس ریاستوں کا پریچے ہم الگ الگ سرنوں میں کریں گے ان کی کیا اشتی تھی کون راجہ تھا کیسے اس کا ویلے ہوا ان سبوی پر الگ الگ بندوں پر ہم جرچہ کریں گے سب سے پہلے راجستان کا ایک ہی کرنے کا جو پرثم جرن تھا وہ مطس سنگ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ بڑا ٹھارا مارچ انیشو اڑت آئس کو اب ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کی مطس سنگ ہی کیوں بڑا راجستان سنگ کیوں نہیں بڑا جیپور کا ویلے کیوں نہیں ہوگا چود برکاوی لے پہلے کیوں نہیں ہوا تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے اس کے ایت کیا سکھ پرشت مومے میں جائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کی مہاتمہ گندی کی ہتیاں جب ہوئی تھی تو اس سمجھنے الور کے راجہ تھے تیز سنگھ اور انہوں نے اپنے پردھان منتری کو نکت کر رکھا تھا اینوی خرے کو اور اینوی خرے اکل ہندو ماہ سبا کے مہا منتری بھی تھے اور الور کے لیے ایک نیا پرشت سکھ نکت کر دیا سین وینکٹہ چاری اس پرکار الور اس الور میں اس سمجھ راجہ کے ویردھ جان چل رہی تھی اور راجہ کو یوں مان لیجیے آپ ہٹا دیا گیا تھا یہ تو ہوئی الور کی بات الور کے پڑوز میں ایک اور راجہ تھا بھرتپور بھرتپور کے راجہ کے ویردھ بھی اس سمجھ جان چل رہی تھی یہ جانچ کا کارن یہ تھا کہ بھرتپور نے نیتو پندر آگست کو آجادی کا دیوست منیا تھا اس کا ساتھ ہی وہاں کا جو ساسک تھے ان پر آروپ لگتے تھے کہ انہوں نے راستے نیتاؤں کی علوص نہ کی ہے اور ان کو مسلمانوں کی سطحانے کی نیتی بھی اپنائی ہوئی ان سب کی وجہ سے بھرتپور کے راجہ کو بھی ڈلی بھلا لیا گیا اور ان کے ویرد بھی جان چل رہی تھی اس پرکار علوار اور بھرتپور دونوں میں راجہوں کے ویرد جان چلنے کی وجہ سے وہاں کا پرساسن شیدہ کندر سرکار دوارہ نیوک تھے علوار میں سین وینکٹا چاری اور بھرتپور میں ایس این شپرو کے ہاتھ میں تھا تو اسی وجہ سے پرثم چرنے علوار اور بھرتپور سے شروع ہوا اب ہم مطرسہ سنگ کی بات کریں تو مطرسہ سنگ علوار بھرتپور دھولپور کرولی ریاستوں کو ملا کر اور ساتھ ہی نیمرانہ ٹھکانے کو ملا کر کیا گیا تھا اس کا کشتر فل یعنی چاروں ریاستوں اور نیمرانہ کو ملا دیا جائے تو اس کا کشتر فل لگ بگ تیس ہزار کلومیٹر تھا اور جن سنگ کے الگ بگ تھی انیس لاکھ مطرسہ سنگ کے نام کی سپاریس کے ایم مونسی نے کی تھی کیونکہ پراؤچین جمانے میں اس کشتر کو مطرسہ کشتر کے نام سے جانا جاتا تھا اب بات اس کی ہوئی کہ اس کی رازدانی کشت کو بنائے جا راج پرمک کس کو بنائے جا پردھان منطری کس کو بنائے جا پردھان منطری کس کو بنائے جا تو اس میں چاروں جو بڑی ریاستیں تھی الور بھرتپور دھرپور اور کرولی ان چاروں ریاستوں کو سنتوست کرنے کے لیے ایک نیتی پر کام کیا جا گیا رازدانی کے روح میں کیونکہ اس جانی تھے تو ان کو راج پرمک کیا اوپ راج پرمک نہیں بنایا جا سکتا تھا اس لئے رازدانی کے روح میں الور کو رکھا گیا تو مطسحسن کی رازدانی بنی الور اس کے بعد میں راج پرمک راج پرمک کیونکہ اس ٹائم ان چاروں ریاستوں میں دو کی راج پرمک ساسک تھے دھولپور کرولی کے دھولپور کے ساسک جو سب سے ورد تھے ان کو راج پرمک بنایا گیا اس کے ساتھ اوپ راج پرمک دھولپور کے بعد میں کرولی بچا تھا کرولی کے راج گنیش پالدیو کو اوپ راج پرمک بنایا گیا اس پرکار دھولپور اور کرولی کے ساسک کو راج پرمک اور اوپ راج پرمک بنا دیا گیا بات آئی پردھان منتری کی پردھان منتری کے روپ میں سو بھارام کماؤت جو کی سو تنتر سے پورو الور پردھان منتری کے ادھیکس تھے اور بعد میں راج ستان کے پرثم راج منتری بھی بنے تھے ساتھ ہی راج ستان پردیس کونگریس کمیٹی کے ادھیکس بھی تھے ان کو وہاں کا پردھان منتری بنائے گیا اس پرکار الور کا مل گیا پردھان منتری کے لیے دو نام آئے گوپلال یادو اور جوگل بھارتپور سے سمجھ جت جوگل کی سو چتر ویدی کو دوسرا جمال لال نیرو بھی کہا جاتا ہے اس پرکار ان چاروں راج کو سنتو شت کرتے ہوئے پرثم چران پورا کیا گیا جس کو مطل سن کہا یہ پورا نام نرحری وشنو گاڑ گل کیونکہ بھارت کے پرثم ارزا منتری تھے اور خنی منتری تھے ان کے دوارہ کیا گیا کم منسی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کم منسی بھارت یہ ودی بھاہون کے سنستہ پکرے ہوئے ان کا پورا نام کنیح لال مانک لال منسی تھا انہوں نے عدی پور میں 1946 میں اکل بھارت ہندی مہا سبا کی ستاب ناکی ساتھی سائت پریشد کے ادھیکش بھی تھے جنہوں نے مطس سنگ کیا نام کا سجا دیا تھا اس پرکار ایک پورا چلن پورا ہوا اور یہ راجستان کے ایک ایک کرن کا پرثم چلن نام ایک بار واپس بتا دوں مطس سنگ اس پرکار اپنے کو ایک چلن ابھی پورا آب اگلے چلن کی دو ویڈیو میں اور ہم چرچہ کریں گے ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو اپنے چوب بھی بھائی تیاری کر رہے ان کو شیئر ضرور کریں